بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم یہ حملہ بھی پاکستان کے لئے پیغام ہے کہ تم چانہ کے ساتھ مل کر جو کاروائیاں کر رہے ہو انہیں بند کر دو لیکن اس کا جواب اب انڈیا کو جلد ہی پاکستان کی طرف سے مل جائے گا انڈیا میں چانہ کی پروڈٹس کا باکارٹ کرنے کے بعد چانہ نے بنگلہ دیشی 90% مسلوہ زیرو ٹیریف پر چانہ میں ایکسپورٹ کی اجازت دے کر انڈیا کو پیغام بیجا تھا کہ میں تمہاری ایکنومی تباہ کر دوں گا اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے اور جہاں بھی چانہ کا انٹری اس سے دور رہو اصل میں انڈیا کی طرف سے کراچی اسٹوک ایسچنج پر حملہ انڈیریکلی چینہ کو پیغام ہے کہ انڈیا تمہارے تعدیوں کی معیشہ تباہ کر دے گا اب انڈین میڈیا آپ لگا کر دیکھیں کس طرح وہاں پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ پاکستان پر حملہ ہو گیا ہے دوستو پاکستان کی باری ہے پاکستان کیا کرے گا اس کے جواب میں یہ ایمپورٹنٹ پاکستان کو چاہیے ایک مقبوزہ کشمیر کے محاس کو گرم کر دے مقبوزہ کشمیر علماء سالوں سے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ وقت ہے پاکستان کا پوری طرح سے کشمیر پر اپنی فوجیں اتارے لدا کے بعد کشمیر پر بھی قبضہ ہو اور ہر فرنٹ سے انڈیا کو روکا جائے آپ نے دیکھا کس طرح چانہ نے ان کو گردن سے پکڑا لیکن ابھی تک انڈیا نے چانہ کسی علاقے پر حملے کی عمت نہیں کی اسی طرح جب تک پاکستان مقبوزہ کشمیر کے طرف نہیں بڑھے گا انڈیا حملے کرتا رہے گا انڈیا کشمیر بچانے کے سوا کئی اور حملہ کرنے کا سوچے گا بھی نہیں اور ایون کے کشمیری عوام سالوں سے انظار کر رہی ہے کہ پاکستانی فوج آئے گی اور ہمیں آزاد کروائے گی تو اس وقت جب کہ انڈیا ہر طرف سے گہرے میں اور کوئی ملک بھی اس کی مدد کے لیے نہیں تو ایسے وقت میں پاکستان کو یہ موقع حاصل نہیں جانے دینا چاہے پاکستان میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حملہ ناکام بنا دیا حملہ ناکام بنانے سے کیا ہوگا حملہ تو ہو گیا آپ پر پوری دنیا کے نیوز پر اپر چینل اٹھا کے دیکھ لیں ایک ہی بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ کراچی سٹوک ایکسٹین پر حملہ ہو گیا ہے اور حملہ بھی سٹوک ایکسٹین پر تو پوری دنیا کے لیے شوکنگ نیوز ہے اور پاکستان کے لیے یقیناً بدنامی کا باعث ہے دوستو انڈیا نے اس حملے سے چائنہ کو پیغام دے دیا ہے کہ ہم تمہارے تحادیوں کی معیشہ تباہ کر دیں گے اگر باز نہ آئے اور دوسری طرف نیپالی وزیر آزم نے شکایت کی کہ انڈیا میری حکومت گرانا چاہتا ہے یہ سب واقعات محض اتفاق نہیں ہے انڈیا ان حملوں سے چائنہ کو پیغام دے رہا ہے پاکستان اب کشمیر کے محاص کو گرم کر دینا چاہیے اس سے پہلے کہ انڈیا مزید حملے کریں انڈیا افغانستان کی طرف سے بھی حملے کر سکتا ہے اور اسے گلے سے دبوشنے کے لیے کشمیر پر پاکستان کا حملہ ضروری ہے